اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کے خدمت میں آج اگر میں انتہا مجارب ترین وظیفہ عمل لے کر آئے ہیں خصوصی طور پر یہ ان مومنین کے لیے ہے کہ جنہیں کوئی ناحق ستا رہا ہو پریشان کر رہا ہو دشمن انہیں تکلیف پہچا رہا ہو ان کے خلاف سازشے کر رہا ہو انہیں مسلسل عیزہ اور پریشانی میں مبتلا کر رہا ہو تو اب مومنین اپنے دشمنوں سے پریشان ہونا چھوڑ دیجئے اس بے انتہا مختصر اور مجارب ترین عمل وظیفے کو کیجئے فقط تیتیس مرتبہ تھرٹی تھری ٹائمز آپ اس ذکر کو پڑھیں گے آپ کے دشمن کی فوری زبان بندی ہو جائے گی وہ آپ کے خلاف کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا کچھ بھی نہیں بول سکے گا وہ آپ کو پریشان کرنے کے آپ کو برباد کرنے کے جو منصوبے بنا رہا ہوگا وہ اسی کے اوپر پلٹ کر واپس چلے جائیں گے خداوند متعال آپ کے دشمن ہی کو زلیل و خوار رسوہ اور برباد کر دے گا مومنین نے کرنا یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو ناحق ستا رہا ہے یاد رکھئے گا کوئی ناحق اگر آپ کو ستا رہا ہے پریشان کر رہا ہے تکلیفیں دے رہا ہے تو آپ نے باوضو ہونا ہے باوضو ہونے کے بعد آپ نے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے اور اپنے دشمن کا تصور اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے دشمن کا تصور اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اول و آخر تین تین مرتبہ تری تری ٹائمز درود کے درمیان میں سورہ کوسر کی یہ آیت جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس آیت کو آپ نے تھرٹی تھری ٹائمز مرنا ہے اور وہ آیت کیا ہے وہ آیت ہے سورہ کوسر کی اس آیت کو آپ نے تھرٹی تھری ٹائمز مرنا ہے اور تصور میں دشمن کو لاتے ہوئے آپ نے اس کے اوپر پھوک مار دینی ہے انشاءاللہ تعالی آپ کا دشمن ذریل و خور تباہ و برباد اور رسوہ ہو جائے گا اور آپ کو خداوند متعال عزت کامیابی اور نیک نامی عطا کرے گا اللہمت صلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجہم اجمعین